اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سارے دوست ای ہوپ کہ آپ خیریہ سے ہوں گے فیلکم ٹو میری چینل کوڈین ٹیک ٹوٹی فور سو فرینڈز آج کی ویڈیو جو ہے ان دوستوں کے لیے ہے جو کر رہے تھے ایس ایم ایس اس بات کے لیے کہ سارے لکیڈرا کابو ہو رہا ہے یہ تو ہر بندے کو پتا ہے کہ کابو ہو رہا ہے یعنی کہ دس تاریخ ہو رہا ہے اور لکیڈرا کے بعد کیا کرنا ہوگا کن ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوگی اس کے متعلق کافی دوستوں نے پوچھا تھا تو جن دوستوں نے لاسٹ یئر اپلائی کیا تھا یا دو سال پہلے اپلائی کیا تھا ان دوستوں کو تو پتا ہوگا کہ کن ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ بتائی تھی اویسی والوں نے تو وہ میں آپ کو دوبارہ ایس دفعہ بتاتا ہوں اگر جو ڈاکومنٹس پچھلی دفعہ تھے تقریباً وہ ہی ہیں اگر اس کے علاوہ کوئی ہوگا تو وہ اپنے پریشانی ہونا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا آپ نے کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے کورین لینگویج جو ہے وہ سٹارٹ کی ہوئی ہے چار لیکچر جو بسک ہیں وہ میں نے اپلوڈ کر دی ہیں اور جو دوست نیو ہیں جو سٹار سے سیکھنا چاہتے ہیں یا جنہوں نے لاشٹ ایئر میں سیکھی تھی اور بھول چکے ہیں وہ دوبارہ سے جسٹ آپ کو ایک کوپی اور پینسل کی ضرورت ہے فیلال آپ وہ لے کر اپنی سٹڈی جاری کر سکتے ہیں اور بہت جلد میں انشاءاللہ بک پہ آگے آپ کو جو ہے وہ پراپر لیکچر اپلوڈ کروں گا اور کوشش کیا کروں گا کہ لائیو بھی آپ کو آگے ہفتے میں ایک دو دفعہ تو کوئی گائی لائن دوں یا جو آپ پوچھنا چاہیں جو آپ کے مائن میں سوال ہوں تو ان کے متعلق بھی بتاؤں تو چلیں فرینڈز ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں سب سے پہلے جو ضرورت ہوتی ہے جب آپ کا نام لکی ڈرہ سے نکلے گا آپ کو ایسا میس آئے گا کہ آپ شارڈ لیسٹ میں آئے ہیں تو آپ نے چودہ سے لے کر اٹھارہ تک جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ ریجی سٹیشن کا ٹائم ڈیوریشن ہے جو وہ چودہ سے اٹھارہ ہے تو سب سے پہلے آپ کے پاس پاسپورٹ رنگین کپی ایک ہی بجائے آپ دو تین کروالے کیونکہ آپ کو ضرورت پڑتی رہے گی بلکل کلیر ہونی چاہیے دونوں پیجگی کروائیے گا اور یہ بھی یاد رکھے کہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ ایک سال ون ائر ویلڈ ہونا چاہیے اس کی بجائے یہ ہے کہ اگر آپ ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں آپ اس کو رینیون نہیں کرواتے تو اگر آپ کا اللہ کا رہا پاس ہو جاتے ہیں اور آپ کا جو ہے وہ فائل بنتی ہے جب تیار ہوگی تو دوبارہ سے آپ کو یہ بہت لڑکوں کو مسئلہ آتا ہے کہ رینیون کروا کے وہ کہتے ہیں دوبارہ اپنے ڈاکومنٹس دوبارہ سے جمع کروا وہ کوپی دے کر جاؤ وہ پھر آپ کا ٹائم بچے گا پھر آپ کے کاغذ دوبارہ ادھر آئیں گے پھر آپ کی منظوری ہوگی تو اس لیے آپ کوشش کیجئے کہ ایک سال سے زیادہ ویلڈ ہو اگر نہیں ہے جتنا ہے اتنا آپ ضرور کروائیے گا اور نمبر دو جو ہے وہ آپ آٹھ کمز کم آٹھ اپنی پکچرز بنوا لیں ان کی بھی ضرورت پڑتی رہے گی اوورسیز میں جو فلحال ضرورت ہوگی شارٹ لسٹ میں سلیکٹ ہونے کے بعد وہ دو یا تین پکچرز کی ضرورت ہوگی یا میکسیمم فور کی تو آپ آٹھ کروا کے رکھیں نیکسٹ بھی آپ کو جو ہے وہ ضرورت پڑتی رہے گی اس کے بعد جو آپ نے آن لائن کروایا تھا وہ سکین کر کے جو آپ نے اوئی سی کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا تھا وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک اوئی سی کپی تھی ایک بینک کپی تھی اور ایک کینڈیڈیڈ کپی تھی وہ کینڈیڈیڈ کپی آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے وہ آپ نے ساتھ لے کے جانی ہے وہ بھی مست ہے اگر نہیں ہوگی تو آپ کے لیے مسئلہ ہوگا اور اس کے بعد آپ کا جو آئی ڈی کارڈ ہے آئی ڈی کارڈ کی بھی آپ کے پاس رنگین کپی رنگین بھی آپ کروا کے لے کے جائیے گا دو چار روپے کی ہوتی ہے تو وہ بھی آپ لے کے جائیے گا اس کے بعد ابھی کچھ دوست پوچھ رہے تھے کہ سر کہہ رہے ہیں کہ تیس ہزار لگیں گے چالیس ہزار لگیں گے بیس ہزار لگیں گے تو بردر ایسا کچھ بھی نہیں ہے جن کو پتہ ہے ان کو تو پتہ ہی ہے ان کو نہیں پتہ تو آپ دیکھیں وہ جو ہے ٹونٹی ڈالر کے مقابلے میں پیسے لیتے ہیں وہ تقریباً تین ہزار کے رونڈ بونڈ بنیں گے تو آپ تین ہزار کے قریب لے کے جائیے گا وہ بلکہ آپ کو بتا دیں گے جو دوست پریشان ہے کہ کیا کہلے جو میری ویڈیو نامی دیکھیں تو ان کو ایس ایم ایس بھی آئے گا بقاعدہ کال بھی آئے گی وہ بتائیں گے کہ آپ یہ چیزیں ریکوائر ہیں لے کے آئیے تو فرنڈ یہ تھی جو چیزیں ریکوائر ہیں یہ آپ نے اپنی تیار کریں جنہوں نے بھی صبح اللہ کرے جس کے حق میں بھی بہتر ہے وہ اس کا نام آئے جس تو اس نے بھی اپلائی کی ہے جس کو ضرورت ہے جس کے گھر کو کے کوری آئے جس نے بہتری عمولہ کی اس کے خاندان کی تو وہ ضرور اس کا نام سلیکٹ ہو تو آپ یہ ڈاکومنٹس جلدی سے ریڈی کر لیں کیونکہ ایک دن رہ گیا صبح آپ کو پتا چلے گا کوئی اتنے جو ہے نا یہ ایک دن میں بھی تیار کیا جا سکتے ہیں لیکن آپ ان کو جو مین پوائنٹ ہے جو دوستوں نے پوچھا ہے کہ سر ہم نے کئی لڑکوں نے ایسا کیا ہے کہ دو دو دفعہ اپنا وہ چلان فارم پور کر کے فیل کر کے تو اس کو سکین کر کے اپلوڈ کر دیا ہے یعنی کہ اپنا آئی ڈی کارڈ کا نمبر ایک آدھ آگے پیچھے کر کے تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اگر آپ کے دونوں نام نکل آئے تو آپ کو بینا کچھ پوچھے بلا کچھ آپ کے کیس بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو ڈسمیس کر دیا جائے گا کینسل کر دیا جائے گا پیپر نہیں دے سکو گے تو آئندہ مجھے یہ ویڈیو بنانے کا یاد نہیں رہا تھا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن دوستوں نے بھی یہ کام کیا ہوا ہے تو وہ دعا کریں کہ ان کا ایک ہی نام آئے دو نہ آجائیں اگر دونوں آگئے تو بہت بڑا مسئلہ ہوگا اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ آئندہ یہ کبھی بھی کام نہ کریں سو فرینڈ یہ تھی آج کی ویڈیو اس کے علاوہ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہے تو وہ مجھے سمس کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس بڈیو ملاقات ہوگی مجھے دیں اجازت تب تک کے لئے خدا حافظ